بقرعید یعنی عدل ازہا کی نماز کی نیت کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے نیت کریں گے؟ میں عربی میں اور اردو میں بھی آپ کے سامنے نیت کر کے بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ ضروری مسائل بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا سب سے پہلی بات حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ اس کا خلاصہ یہ ہے بغیر نیت کے آپ کی نماز نہیں ہوگی اسی لئے نیت ضرور سے ضرور کریے اب نیت میں بہت سے مسائلیں آگے پیش کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو بقرعید کی نماز کی نیت عربی میں کر کے بتاتا ہوں اگر آپ امام کے پیچھے ہیں مقتدی بن کے نماز پڑھ رہے ہیں تو نیت عربی میں اس طرح کریے نویتُ ان اصلی رکعت الواجی بسولاة عید الازحا ما ست تکبیرات واجبت اقتدیت بہذا الامام خالصتا اللہ تعالی متوجہا اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیجئے اور نماز شروع کر دیجئے یہ مقتدی کے لئے عربی میں نیت تھی اگر آپ اسی کو اردو میں کرنا چاہیں یا اپنی زبان میں سے بولنا چاہیں کرنا چاہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں دو رکعت عید الازحا کی یا بقرعید کی واجب نماز کی چھے زائد واجب تکبیرات کے ساتھ اس امام کے پیچھے اس امام سے مطلب جو میمبر پہ کھڑا ہے جو آگے آپ کے ہیں اس امام کے پیچھے خالص اللہ کے لئے میرا رخ کعبے شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیجئے اب دیکھئے یہاں رخ کی جو میں نے بات کہی ہے کچھ آدمی کہتے ہیں میرا مو کعبے کی طرف میرا چہرہ کعبے کی طرف بہتر ہے رخ کہنا ورنہ چہرہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کا مو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن فرق اتنا ہے مو کہتے ہیں صرف مو کو اس طرح یہ جو مو ہے چہرہ کہتے ہیں آپ کے چہرے کو رخ کہتے ہیں سر سے لے کر پیر تک پورے دھڑ کو اور توجہ کے ساتھ کسی طرف جو ہے توجہ کرنے کو رخ کہتے ہیں اس لئے رخ کا جملہ استعمال کرنا مناسب ہوگا یہ تو مقتدی کے لئے ہے اب امام کیسے نیت کرے گا وہ بھی سمجھ لیے امام میں فرق اتنا ہے وہاں امام کی نیت کرے گا کیسے اگر آپ امام بن کے نماز پڑھا رہے ہیں تو عربی میں نیت اس طرح کریے یہ عربی کی نیت تھی اگر آپ اردو میں کرنا چاہیں یا اپنی زبان میں اس طرح کر سکتے ہیں کہ میں دو رکات عدو الازحا کی واجب نماز چھے واجب زائد تکبیرات کے ساتھ امام کی حیثیت سے یا امام بن کر پڑھا رہا ہوں خالص اللہ کے لئے میرا رخ کا بے شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیجئے یہ تو امام کی نیت تھی اب ضروری بات سمجھئے کیا ہے وہ نیت کہنا اور کرنا دونوں میں فرق ہے نیت کرنا دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل میں سوچنے کو کہتے ہیں دماغ میں کسی بات کے کسی خیال کے لے آنے کو نیت کہتے ہیں اب نیت کرنا ہے وہ ایک ہے نیت کہنا زبان سے کچھ بولتے ہیں اس کو کہتے ہیں نیت کہنا نیت کرنا فرض ہے اب سمجھ گئے نیت کرنا کہتے ہیں دل میں سوچنے کو اگر کوئی زبان سے کچھ بھی نہیں بولا ہے چکچاپ ہے لیکن دل میں سوچ لیا ہے پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی کیونکہ وہ نیت کر چکا ہے اور یہی نیت کرنا فرض ہے اور نیت کہنا یہ مستحب ہے فرض نہیں ہے بہتر ہے کہنا چاہیں تو کہی اچھی بات ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ نیت کرتے ہیں تو صرف دل سے آپ ہیں دل سے بولے ہیں اگر نیت کہتے ہیں تو اس میں دل بھی ہے اور زبان بھی ہے کیوں؟ اس لیے کہ صرف زبان سے آدمی بولتا ہے جو دل میں بات ہے اسی بات کو زبان سے ظاہر کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ دل اور زبان دونوں ایک جگہ جمع ہیں اور وہ آدمی مکمل توجہ کے ساتھ اس چیز کے طرف دھیان دے کر اس چیز کو سن رہا ہے یا کہہ رہا ہے تو ایسی صورت میں بہتر ہے زبان سے کہنا ضروری ہے دل میں سوچنا اب سمجھئے کوئی آدمی زبان سے کچھ نہیں بولا آیا عید کی نماز پڑا چلا گیا اس کی بھی نماز ہو جائے گی کیونکہ وہ آیا کس لیے تھا امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا اور بقرعید کی نماز کے لیے ہی تو آیا تھا لہٰذا اس کی نماز ہو جائے گی نیت بہت آسان ہے نیت صرف دل میں سوچ لینے سے آپ کی نماز ہو جاتی ہے جیسے کوئی آدمی یہ سوچتا ہے میں بقرعید کی نماز امام کے پیچھے پڑھنے آیا ہوں پڑھ رہا ہوں پس ہو گئی نیت جب نیت ہو گئی تو آپ کی نماز بھی ہو جائے گی یہ مسائل ضروری اس لیے تھے کہ بہت سے افراد ایسے ہیں جو نیت کے مسئلے کو لے کر بڑے الجھن اور بڑی دکت میں پھنسے رہتے ہیں عربی میں جملہ رٹہ مارتے رہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ آدھ نہیں ہوتا ہے نماز میں کیا کروں گا کیسے نماز پڑھوں گا اس لیے جان لیجئے کہ نیت بہت بہت آسان ہے